ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اچھا آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس ہے پاور تو پاور کیا ہوتی ہے پاور کی ڈیفنیشن ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ریٹ آف چینج آف ورک وید ریسپیکٹ ٹو ٹائم اسکانڈ پاور کہ کتنا کتنا ورک کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پاور کہتے ہیں ہمارے پاس پاور کا جو فرمولہ آجاتا ہے وہ ہے پی از ایکوال ٹو ڈبلیو اور ٹی ہے یہ ہمارے پاس پاور فرمولہ ہے دبلیو میرے پاس ورک ہے ٹھیک کیا چیز ہے میرے پاس دبلیو ایز ورک اینڈ ٹی ایز ٹائم دبلیو ایز ورک اینڈ ٹی ایز ٹائم اب اب ایکزمپل دیکھ لیں یہ والی کہ میرے پاس ایک بلاک ہے ٹھیک ہے وہ پوائنٹ اے پر پڑھائے جس کا ماس ہے کوئی اور اس پر میں نے فورس لگائی ٹھیک ہے فورس لگائی تو یہ ماس یہ ماس جو یہاں پر پڑھا تھا یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ مطلب پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو تک چلا گیا سلائیڈ ہو گیا اور یہاں پر آ گیا جب یہاں پر آیا تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں کوئی ٹائم تو لگے گا ٹھیک ہے اور وہ ٹائم اس ٹائم کی رسپیکٹ سے اگر ہم اس ورک کو دیکھیں گے اس ورک کو ہم چینج کریں گے اس ٹائم کی ٹائم کی رسپیکٹ سے اگر اس ورک کو چینج کیا جائے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ورک بن جائے گا اور پاور بن جائے گی اور مرے پاس پاور کیا ہے پاور کا فرمولا کیا ہے پیج ایکول ڈبلیو اور ٹی آگیا اگر آپ ویلیو پوٹ کرنا چاہتے ہیں ایف ڈاٹ آر اور ٹی تو ایف کا کیا آ جائے گا میرے پاس یونٹ آ جائے گا نیوٹن اور آر کمیٹر آ جائے گا نیچے ٹائم کا سیکنڈ آ جائے گا تو میرے پاس یونٹ بن جاتا ہے اس کا وارٹ وارٹ کس چیز کا یونٹ آ گیا وارٹ آ گیا پاور کا یونٹ اچھا اس کا ایک اور یونٹ ہے اور وہ کیا ہے ہارس پور ہار نو ہارس پاور ہارس پاور اس کا دوسرا یونٹ ہے ایک یونٹ کونس ہے میرے پاس ایک یونٹ پاور ہے ایک یونٹ پاور کا وارٹ ہے دوسرا یونٹ پاور کا ہارس پاور ہے اگر میں اس کی اگزمپل سالک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک اگزمپل میں دیا گیا ہے کہ ایک کرین ہے ایک کرین ہے جو کہ اتنا وارک کر سکتی ہے جو کہ آپ کے سامنے لکھا ہے اتنا وارک کر سکتی ہے 1.50 ملٹیپلائی 10 پاور 5 جول کا بار کر سکتی ہے کتنے سیکنڈ میں اس کا ٹائم کتنا ہے کتنے ٹائم میں T پاور T is equal to 10 سیکنڈ میں کتنا بار کر سکتی ہے 1.50 ملٹیپلائی 10 پاور 5 جول اب ہم نے اس کی پاور کلکولیٹ کرنی ہے کس کس چیز میں پاور کلکولیٹ کرنی ہے ایک تو جو یونٹ وات ہے اس یونٹ میں اور دوسرا ہارس پاور میں ہم نے ان دو یونٹس میں اس کی پاور کو کلکولیٹ کرنا ہے پر پاس پاور ہے P is equal to W over T W کی ویلیو پورٹ کر دیں 1.50 ملٹیپلائی 10 پاور 5 جول اور نیچے 10 سیکنڈ کر دیں تو ویلیو آ جائے گی 1.50 ملٹیپلائی 10 پاور 4 وات یہ آپ کے پاس کس چیز کی ویلیو آگئی پاور کی ویلیو آگئی اگر میں پاور کی ویلیو نکالنا چاہتا ہوں کس چیز میں ہارس پاور میں ہارس پاور میں اگر میں ویلیو نکالنا چاہتا ہوں کس چیز کی پاور کی تو مجھے پتہ ہے 1 وات جو ہوتا ہے 1 وات is equal to 1 over 746 ہارس پاور اس چیز کے برابر ہوتا ہے اب میرے پاس وارٹ کی ویلیو یہاں پر پوٹ کر دوں گا جو کہ میرے پاس یہاں پر آگئی ہے پاور کی ویلیو جو وارٹ میں آئی ہے یہاں پر پوٹ کر دوں گا یہ میں نے پوٹ کر دی is equal to is equal to جب آگیا تو میں نے اوپر کس چیز کی ویلیو پوٹ کر دینی ہے یا 1 کی جگہ 1.50 ملد 10 پاور 4 اور 746 ہارس پاور ویلیو پوٹ کر دی اب جب آپ اسے سارپ کریں گے تو آپ کے پاس 20 ہارس پاور ویلیو آجائے گی کس چیز کی ویلیو آجائے گی پاور کی ویلیو آجائے گی اور یہ پاور کی ویلیو کس چیز میں ہے ہارس پاور میں ہے اور اپنے دونوں ویلیو وارٹ والی اور ہارس پاور والی سالپ کر دی thank you for watching this video please subscribe our channel thank you